اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ خرید کے ساتھ ہوں گے اور اچھی زید کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے پلی گروپ سے لے کے آٹھ ہی وی تک کسی بھی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں اور خصوصاً ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے ٹوشن سینٹرز میں جاتے ہیں اکیڈمیز میں جاتے ہیں یا اپنی فیمیلی میل ٹیچرز کے پاس گھر میں پر نکلے جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کہا ہے آپ کے بچے کو جو ہوم ورک آزائن ہوا ہے چاہے وہ کاپیز کے لیے ہے چاہے وہ کہہ لیں لکھنے والا ہے یا چاہے وہ ریٹرن ورک کوئی چھوٹی موٹی ایکٹی ویڈی ہے تو وہ آپ نے اپنے بچے کو خود کروانی ہے اب آپ کہیں گے کہ اس نے ہے سب یہ عجیب چیز ہے کہ اگر ہم نے ٹوشن سینٹر جو رکھے ہیں وہ کام خود کروانا ہے تو فائدہ نہیں ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کیوں رہا ہوں اس کی ریزن ہے وہ آپ بعد میں تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں اب ہوتا یہ ہے میرے پاس اکثر قسم کے کیسز آتے ہیں کیونکہ خود سکول ہے سکول بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ کیسز یہاں پہ میں ڈیلی بیسز پہ فیس کرتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ والدنا جب ایک ادارے کے اندر بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے جو ہومورک ملتا ہے دیلی بیسز کی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں وہ ٹوچر سینٹر پہ بھیج دیتے ہیں وہاں پہ میڈم بیٹی ہوتی ہے میڈم نے وہ ایس اٹ اگر تو وہ ڈیٹرن بھرک ہے تو ایس اٹ انہوں نے لینے اور لینے کے بعد ایس اٹ ہی وہ کام کروانے ہیں دس منٹ کا یا پندرہ منٹ کا یا بیس منٹ کا دمکی جھوٹی کر دینے ہیں بچے کو سکول ہی کا ہومورک کرواتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک ورڈ بھی ایکسرا نہیں پڑھانا آتا اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹھیک کرتے ہیں کہ انہوں نے سکول کا ہومورک کروا دیا ہے اب آپ دیکھیں جب آپ کا بچہ پلے گروپ سے نرسری یا نرسی سے پریپا میں آگئے تو بچے کی اتنی گریپ ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی بیٹھ کر خود اپنا کام کر سکتا ہے سکول اللہ نے اتنا اسے ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا ورک جو ہوتا ہے وہ خود کر سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اب وہ بچہ جو ہے جو وہ اکیڈمی جاتا ہے یا سکول جاتا ہے سوری وہ ٹوشن سینٹر میں جاتا ہے تو اپنا کام بیٹھتا ہے بیٹھ کے کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سکول آجاتا ہے گھر آجاتا ہے واپس اب دو سال بعد یہ چھے منت بعد یہ سال بعد جب وہ والدین بچے کو چیکہ کرتے ہیں جب والدین کو ریپورٹ ملتی ہے یا ریپورٹ مصول ہوتی ہے سکول سے کہ آپ کے بچے کی پرفارمنس کے اندر کوئی کہہ لیں کہ پروگرس نہیں ہو رہی کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی تو والدین شکوا کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ والدین کیونکہ زیادہ پڑھے لکھیں نہیں ہوتے اگر پڑھے لکھیں ہوں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں سینریو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ آٹھ سال بعد ہی ساتھ سال بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ کی ساتھ سال کے منت ساتھ سال کی فیڈ جو ہے وہ تو آپ کی ضائع ہوگی تو پھر بھی تو آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ دس پندرہ منٹ پندرہ منٹ جسٹ مطلب یہ کہ یہ ہاتھ جوڑ کے والدین کو کہ اپنے بچوں کو جسٹ فیفتین منٹس گھر بیٹھ کے ان کی کوپس کا تھوڑا سا کام کروا دیا کریں اس کے بینیفٹ کیا ہے سب سے پہلے بینیفٹ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ کریٹیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ امپرویمنٹ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی تیسی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کی ویکنس کا پتا چلے گا آپ کو بچے کی سٹریندھ کا پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا اب مثال کے طور پر آپ کو مت دو تین کلو دیتا ہوں اگر آپ کو بچہ اندر ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو بچہ اگر ٹو کلاس کے اندر ہے یا ون سی ٹو کلاس میں اسے اردو ریڈنگ نہیں آ رہی اسے انگلیش ریڈنگ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول آپ کا نکام جا رہا ہے اس ریڈنگ کو اب آپ نے یا تو ٹوشن پر کور کروانا ہے یا آپ کہاں پہ کور کروانا ہے گھر میں کور کروانا ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ ٹوشن کے اوپر بچے کو لے کے جاتے ہیں یہ کیا تو آپ کے بچے کا وہ والا کام تو کروانا ہے جو ریڈن ملا ہوا لیکن وہ ایکسٹرا کام نہیں کروانا ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چھے منت کے بعد یہ سال کے بعد آپ پھر کہیں گے کہ فلان ٹیچر جی میڈم علی یا میڈم علینا جی سر اسنین آپ نے جو ہے ہمیں تو وہ کام نہیں کروایا ہمارے بچے میں تو امپروومنٹ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر ڈلی بیسز پر اپنے بچے کو چیک کرنا ہے یا پانچ منٹ اپنے بچے کو دے لیں یا دس منٹ دے لیں اپنی زندگی کے جو ہے وہ وہ یہ دس منٹ آپ کا جو بچے نے آپ اپنے بچے کو چیک کرنا ہے یہ ہوم ٹیوٹر چاہے وہ کوئی ایکسٹرا ہے کوئی بہت بڑا آپ نے پے کر کے آپ نے کوئی ٹیچر رکھا ہوا ہے چاہے وہ ٹیوشن والی باجی ہے یا کوئی ٹیوشن سینٹر پر کوئی اچھا سا ٹیچر ہے اس نے آپ کے بچے کو چیک نہیں کرنا اگر وہ کسی داری کا پرنسپل ہے یا کوئی اچھی کوارڈنیٹ رہا ہے then میں کچھ چانس ہیں کہ وہ اس بچے سے کام کروالے لیکن میں پھر اگر کہہ رہا ہوں کہ جس تیچر کے پاس دس بارہ یا پندرہ بچے ہوتے ہیں وہ ایچ اور ایڈ ایڈی سٹون کو فکس نہیں کر سکتا ہے انڈیویجلی جب آپ کو پروگرس چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا کہ اپنے بچے کو دس پندرہ میٹ بیسمنٹ ڈیلی دینے ہے اچھا اب مین چیز اگر آپ کو آپ کے بچے کو اردو ریڈنگ کا مسئلہ ہے اگر آپ کے بچے کو انگلیش ریڈن کا مسئلہ ہے اگر وہ اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اسے پڑھنا نہیں آتا یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ بڑھائے راست میرے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے اپنی یوٹیوب کی کیلنے ویڈیوز کی لنک بھی دے رہا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنا ورسپ نمبر میرا ہے تو آپ کو بکس میں مقلب قسم کے جو ہے میرے پاس آویلیبل ہیں یہ کہ ایک یہ قائدہ ہے اردو کا اگر کسی بچے کو بھی نہیں ہے لیٹس پوز آ رہا کام وہ چھٹی جماعت میں پانچ بھی میں ہے تو موسلی اردو ریڈن کا بلوم فیلڈ کا بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دس پندہ دن کے اندر اس کی اردو ریڈنگ صحیح ہو جائے اور یہ نہیں کرتا لگانا ہے سمپلی آپ نے کرنا کہ بچے کو پڑھانا ہے انگلیش انگلیش قائدہ انگلیش قائدہ اگر آپ کسی بچے کو انگلیش ریڈنگ کی مسئلہ ہا رہے ہیں تو آپ نے سمپلی کرنا کہ اس قائدے کو آپ پندرہ یا بیس دن میں یا میکسیمم ایک منت کے اندر بچے کو ریڈنگ کروا دیں بچہ 2 کلاس کا ہو یا 3 کلاس کا ہو چاہے وہ آٹھ میں کلاس کا بچہ کیوں نہ ہو تو اس بچے کی انگلیش ریڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ برائے راست میرے ساتھ فنٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ